جس کی وجہ سے ورک ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے انرجی تو ذہن میں یاد رکھو جس ٹائم پر پوٹینچل انرجی سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ میکسیمم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیجی ہے میٹر سکوئر ہے ان پر سیکن ہے یہ ہوتا ہے نیوٹن کے برابر کس کے برابر ہوتا ہے ویلکم سٹوڈنٹس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیا حال ہے بچو حال چال ٹھیک ہے تو بچو آج فرسٹیر کی کیمسٹری کی چپٹر نمبر 11 سے پہلا ویڈیو ہے ترمو کیمسٹری کے بارے میں پڑھیں گے کہ ترمو کیمسٹری کیا ہے ان کی اپلیکیشنز کیا ہے اور کیوں پڑھتے ہیں اس چپٹر کو ساتھ لے کر چلیں گے اور بہت ساری ویڈیوز آنے والے ہی اس پر تو ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویڈیوز کو واش کریں لاس تک تاکہ آپ کو انٹری ٹیسٹ میں یا کسی اور کمپیٹیٹیو اقزام میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو شروع کرتے ہیں مائنے میز والیتقہ شاکر انڈیور واشنگ دیکھیں میسٹری چینل کیمسٹری چینل میں ترمو کیمسٹری کا پہلا ویڈیو ہے سٹارٹ سے لے کر کے آخر تک اے سے زیٹ تک اس کے کنسپٹ کو پڑھیں گے آج صرف اور صرف اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے انٹروڈکشن میں بہت سارے بیسک ٹرمز ہیں جو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ترمو کیمسٹری کے چپٹر کے لیے دیکھو ترمو سے مراد ہے یہاں پر ہیٹ ترم سے نکلا ہے ترم مینز ہیٹ اور جو کیمسٹری ہوتی ہے یہاں کیمسٹری تو کیمسٹری ہے کیمکلز ہے کیا ہے کیمکلز ہے تو ہیٹ اور کیمکلز کے درمیان جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ بیسکلی ہم لوگ سارا کسار ترمو کیمسٹری میں پڑھتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کانٹینر لیتے ہیں سب پوزیشن کرتے ہیں ایک کانٹینر ہے اس کے کانٹینر کے اندر کچھ مالیکیولز میں نے ڈالے ہیں مختلف کے مثال یہ اے مالیکیول ہے اور یہ بی کے کیا ہے مالیکیول ہے جن کے درمیان پیرے سے بانڈ بنا ہوا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس مالیکیول کے درمیان اور اس مالیکیول کے درمیان بانڈ ٹوٹ جاتے ہے کسی وجہ سے یا کیٹیلیز ڈالا یا ان پر ایکسٹرنل کوئی پریشر ڈالا یا یہاں سے ہیر دیا کچھ کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے تو ان دونوں کے درمیان بانڈ بن جاتا ہے اور اے اور بی کے درمیان یہاں پر بانڈ بن جاتا ہے اس کانٹینر کو تھوڑا لمبا بنائیں گے ٹھیک ہے پاس تھوڑا خراب ہو گیا اچھا یہاں پر اے بی کے درمیان ایک بانڈ بن چکا ہے اور دوسرا بھی اے بی کے درمیان دوسرا بانڈ بن چکا ہے اس دوران یا تو اس رییکشن سے ہیٹ نکل جائے گا بائر ہیٹ کیا ہوگا بائر نکلے گا یا تو اس رییکشن کو سٹارٹ کرنے کے لئے آپ کو ہیٹ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے بائر نکلے تو نیگٹیو اور دیا تو پوزیٹیو this exchange in heat is basically we study in the thermochemistry اس ہیٹ کی جو ایکسچینج ہوتی ہے ایک کیمیکل ریشن کے دوران جو ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے اس ایکسچینج کو ہم لوگ کہاں پر پڑھیں گے thermochemistry کو پڑھیں گے کہاں پر پڑھیں گے thermochemistry میں ہم پڑھنے والے ہیں اس ایکسچینج کو تو انٹر انٹروڈکشن تو اس کا بہت آسان ہوا بس سپس یہ کہیں گے کہ وہ برانچ ہے chemistry کا chemistry کا کیا ہے برانچ ہے برانچ آپ کیمیسٹری ہماری کیمیسٹری جس میں ہم پڑھتے ہیں deals ہماری کیمیسٹری جو ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے جو ہیٹ ایکسچینج ہوتی ہے جو ہیٹ میں چینجز آتی ہے یا باہر نکلتی ہے یا اندر سے ہیٹ لیتی ہے یا تو سراؤنڈنگ کو دے گا ہیٹ یا سسٹم خود ہیٹ کو کیا کرے گا ابزورب کرے گا اس پورے کے پورے چینج کو ہم کہاں پر پڑھیں گے thermochemistry کا پڑھیں گے یہ ہوتا ہے thermochemistry کا کیا ایک basic concept ہوتا ہے یہ جس کو اب ابھی لے کر کے آگے چلیں گے دیکھو اگر یہاں پر ہیٹ transfer ہوتی ہے تو یہ transfer کس چیز میں ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہیٹ جو ہی نا وہ transfer ہوتی ہے in the form of energy energy کے پار میں کیا ہوتی ہے transfer ہوتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں screenshot لے لیں اس کے definition کے اس کے بعد لے لیں گے اس کے energy کے باڑے میں پڑھیں گے دیکھو ابھی energy کیا ہوتی ہے دیکھو سارا سارا معاملہ یہاں انرجی کا ہوتا ہے energy energy بہت سمپل چیز ہے بس ان کو سانسدانوں نے بہت لمبا کر کے بنایا ہوا ہے energy کیا ہوتی ہے دیکھو anyway سانسدانوں نے بہت اچھا کام کیا energy ایک system میں موجود یا کسی دوسرے چیز میں کسی chemical میں کسی انسانوں میں جانوروں میں سب کچھ میں energy وہ ہوتی ہے اگر ہم اس میں موجود chemicals ہوتے ہیں صحیح ان chemicals کے work کرنے کے ability کو کیا کہتے ہیں energy کہتے ہیں یہ ایک movable piston ہے یہاں سے کہاں پڑا چکا ہے یہاں پڑا چکا ہے اتنا molecules نے اس کو اوپر کیا ہے یہ جو درمیان میں ہو چکا ہے یہ کیا ہے work ہے بس یہ جو work ہو رہا ہے یہ ایک energy کی وجہ سے ہو رہا ہے تو کیا کریں گے یہ ایک quantitative ہے سی ایک quantitative property ہے جس کی وجہ سے work ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے energy کہیں گے the ability of a body to do work یہ ایک body سمجھو بھی molecules کیا ہے ابھی ایک body ہے اور یہ یہاں پر اس system کے اوپر کیا کرتے ہیں work کرتے ہیں جس کیوں جیسے یہ اوپر چلا جاتا ہے فوس لگاتے ہیں اوپر چلا جاتا ہے work ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے due to energy energy is the ability of a body the ability of body to do work کہ کیا کریں work کریں اگر work ہوا تو energy ہے energy کی بینہ work ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی دنیا کا کوئی طاقت کبھی بھی extend نہیں کر سکتا کہ جہاں پر work ہوا وہاں پر energy zero ہو جائے اس طرح ہوتا ہی نہیں تو energy تب پیدا تب work تب پیدا ہوتا ہے جب کسی چیز میں کوئی energy موجود میں یہاں پر work کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ energy موجود ہے ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہو آپ کے اندر بھی کیا ہے energy ٹھیک ہے the ability of a body to do work is called has energy اس کو کیا کہتے ہیں energy ہوتا ہے دو ویسے energy جو ہے نا energy دو قسم کی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے potential energy بہت ضروری ہے یہ یہ اس کے کچھ terms ہیں basic terms potential energy ہوتی ہے potential energy ہوتی ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے kinetic energy ہوتی ہے kinetic energy کیا پر ہوتا ہے kinetic energy اور potential energy میں ایک بات تو ذہن میں یاد رکھو جس time پر potential energy سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ maximum ہوتی ہے کیا ہوتی ہے maximum ہوتی ہے اسی time پر اسی object میں kinetic energy کیا ہوتی ہے minimum ہوتی ہے سب سے کم ہوتی ہے یعنی ایک دوسری کیا پوچک چلتے ہیں اگر یہ زیادہ اسی compound میں یہ کم اگر یہ زیادہ تو اسی compound میں یہ کم ہوتی ہے اس طرح چلتا ہے بلکل یہ potential energy ہے یا kinetic energy ہے دیکھو potential energy وہ energy ہوتی ہے اگر ہم chemical compound کو لے کر کے چلے اپنے ساتھ تو پھر ہم یہ کہیں گے potential energy is that energy which is stored in within the chemical bond جو chemical bond میں stored ہوتی ہے وہ energy کیا ہوتی ہے potential energy ہوتی ہے kinetic energy کی طرف آتا ہے وہ energy جس کی وجہ سے molecule moment دکھاتا ہے کیا کرتا ہے move کرتا ہے molecule نہیں iron atom molecule ہر وہ چیز جس جس کیا ہوتی ہے chemical bond ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے وہ moment دکھاتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ مسیکلی kinetic energy کی وجہ سے ہوتا ہے potential energy کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ ایک energy ہوتی ہے جو اس کی chemical میں کیا ہوتی ہے stored ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک atom میں اٹھاتا ہوں a ہے دوسرے atom کے ساتھ کیا ہوا ہے جڑا ہوا ہے ان کے chemical bond کے درمیان جو energy stored ہے اس وقت new electrons کے درمیان جنہوں نے یہ bond بنایا ہے یہ جو energy stored ہے ان کے درمیان let's suppose یہ ہے کچھ دس جول کے برابر energy ہے یہ دس جول کی جو energy ہوتی ہے ابھی یہ کیا ہے potential energy ہے کیا ہوگی یہ potential energy ہوگی کیا ہوتا ہے دیکھو جب یہ یہ دو a اور a کے درمیان جب bond ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے تمہارے انٹری test کے اوڑے سے یہ یہاں سے میں ایک grab بناتا ہوں یہ potential energy کا کیا ہے grab ہے یہ جو atom یہاں پر موجود a اور a کے درمیان کچھ بھی ہو ایروجن اور ایروجن لے لو کوئی اور چیز دے رہو تو یہ جو ہوتا ہے یہ point of separation ہوتا ہے یہاں پر نیوکلیس ایک دوسری کو کیا کر رہا ہے سپریٹ ہوتے ہیں ایک دوسری سٹک ہے تو کیا ہوگا دیکھو یہ یہاں سے یہاں نیچے آتے ہیں اور پھر یوں اوپر ہو جاتے ہیں تو اس point پر اس point پر میں کیا سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو دیکھو potential energy تو store energy ہے سب کو معلوم ہے اس point پر یہ a اور a کے درمیان جو bound ہوتا ہے اس کے اندر potential energy سب سے زیادہ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ more stable ہو جاتا ہے more stable compound بن جاتا ہے اور اس وقت جب یہ خم ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر یوں سمجھو کہ ایک equilibrium point پر ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس point پر یہ more stable ہے جب یہ اوپر چلا جاتا ہے u تو اس point پر ان کے درمیان اور ان کے درمیان repulsion پیدا ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے repulsion پیدا ہو جاتا ہے repulsion پیدا ہو جاتا ہے تو دیکھو کینی ٹھیک ہے بلکل اوپر آسمان کو چھو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ compound ابھی کیا ہوگا more stable ہوگا تب more stable ہوتا ہے ابھی دیکھو یہ chemical bonding اور potential energy کے درمیان گراب میں نے بنایا ایک سمپل سا گراب ہے بلکل الکھا لے لو اس کو اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو potential energy سے مراد یہ ہے sorry یہ ہوتا ہے stored energy in a bound جب bond کے اندر potential energy زیادہ ہوتی ہے تب bond کیا ہوگا unstable ہوتا ہے جب bond کے اندر potential energy کی شدت intensity کم ہوتی ہے تب bond کیا ہوگا ایک stable bond ہوتا ہے یہاں تک بہت سمجھ اسی کے ساتھ potential energy وہ ہوتی ہے جو کسی 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 پوزیشن کو شو کرے پانی ہے ڈیم کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ پانی ہے دیکھو یہ ایک سمندر نہیں تو اسے اندر نہیں ہو سکتا ہے جیل ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ دیوار ہے اور یہاں پر میں نے ایک وہ لگایا ہوا ہے جو اس کے wall ہوتے ہیں بڑے بڑے ابھی جب میں اس کو کول دوں گا تب تو یہ پانی بہر بہے گا بہتا ہے نا تو جب جس وقت یہ بند ہوتا ہے تو بانی یہاں پر کیا ہوتا ہے سٹوڑ ہوتا ہے یہ یہ potential energy اس پانی کے height کی اوپر بھی انصار کرتا ہے اگر height زیادہ ہوا potential energies زیادہ ہوتی ہے position پر بھی position کو بھی دکھاتا ہے height کم ہے تو اس کی potential energy بھی کم ہوتی ہے اور جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ motion میں آ جاتے ہیں motion میں آنے والی energy کو kinetic energy کہتے ہیں جو کہ بان پڑے ہیں ٹھیک ہے definition پڑاتے ہیں ہم کہیں گے the energy وہ energy جو stored ہوتی ہے stored energy stored in a chemical bond in a chemical bond جو energy chemical bond میں stored ہوتی ہے وہ potential energy ہوتی ہے زیادہ potential energy stored ہے تو chemical bond unstable ہے کچھ stability بھی نہیں دکھائے گا ٹھیک ہے اسے کے ساتھ kinetic energy دیکھو kinetic energy پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ energy وہ energy جو پیدا ہوتی ہے position کی sorry اس کی وجہ سے due to motion جو motion کی وجہ سے کیا ہوتی ہے motion کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے that energy is known has energy due to motion is known has kinetic energy مثال کے طور پر ایک بکر ہے وہاں پر ابھی ہم نے gases لیے ہوئے ہیں یہ گیس ہے یہ گیس کے molecule ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھو یہ بکر کا کیا ہے piston ہے نیچے سے اگر ہم اس کو heat کریں توڑا بہت تو heat کیا کرے گا نیچے انٹروکر کے ان کی energies کو بڑھائے گا اس کی انرجی بڑھنے سے یہ molecule کیا کرتے ہیں ابھی بہت زیادہ یہ random motion شو کریں گے کوئی اس طرف بائے گے گا کوئی اس طرف بائے گا اور ایک مچھلی بازار کی طرح لوگ کی دروہ درجے سے جاتے ہیں یا پر اس کے اندر container کے اندر بھی electron کوئی سب moment شو کریں گے تو یہ جو motion ہوتی ہے ان molecules کے ان ions کے یہ جو ہوتا ہے یہ kinetic energy کی وہ جاتے ہوتا ہے so basically kinetic energy is the energy due to motion and potential energy is the energy stored in a chemical body energy due to position جو position اس کو کیا کہتے ہیں potential اس کو کیا کہیں گے kinetic energy یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ comment box میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ابھی دیکھو اس کے ایک اور example کو اگر ہم دیکھ لیں kinetic energy کی تو ہم کہیں گے کہ اگر اسی پانے کو جو ڈیم کے اندر store ہے ڈیم کے پیچھے جو store ہے اگر اس کی درمیان جو potential energy ہے ابھی کیا ہے maximum ہے potential energy sorry potential energy maximum ہے اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تب اس کی potential energy change ہوتی ہے کونسی energy میں kinetic energy جیسا جیسا یہ کم ہوتا ہے ویسے ویسے وہ زیادہ ہوتا جائے گا تو یہ kinetic energy اور potential energy کی کچھ concepts ہیں جو میں نے آپ کو دیئے ہیں اچھا اس کے بعد آتے ہیں ان کے کچھ اور basic terms کے بڑے میں جول کے بڑے میں پڑتے ہیں energy کا جو unit ہے جول کہ جول کیا ہوتا ہے دیکھو جول یہ ہے اپنے ساتھ جول 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 جو ہوتا ہے دیکھو جول energy کا unit 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 سے مراد بیسی دیکھو یہ ایک راستہ میں نے بنایا ہے یہاں پر میں نے کوئی mass رکھا ہوا ہے کیا رکھا ہوا ہے کچھ mass رکھا ہوا ہے تب جب یہ ایک جول اتنی energy ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کیا کریں 1 kg mass کو ایک میٹر کے راستے میں یہ پورا پورا کا راستہ کتنا ہے 1 میٹر ہے ایک kg کے mass کو اتنا نیوٹن پورس لگانے سے اگر یہ ایک میٹر distance تے کرتا ہے اس دوران جتنی energy خرش ہوتی ہے اس energy کو ہم صرف ون جولمان کر کے چلیں گے نہیں ہے میرے بات سمجھ 1 kg کا mass پڑا ہوا ہے یہ mass mass دیکھو بہت سیمپل آپ کو پڑا ہوں کہ سمجھاؤں گا 1 kg کا mass پر ایک نیوٹن کا پورس لگانے سے ایک میٹر کا راستہ تے کرتا ہے تو اس دوران اس process میں جتنی energy خرش ہوتی ہے اس energy کو کیا کہیں گے 1 joule کا ہے کیا کہیں گے اس کو بالکل 1 joule کا ہے تو definition کیا بنے گا definition یہ بنے گا کہ یہ لکھو کہ the amount of energy expended when 1 newton force is exerted exerted on 1 kg object to move through through 1 meter 1 meter is known as جتنی energy لگے گی اس energy کو 1 joule ہی کہیں گے 1 joule کی ہی energy ہوتی ہے کس کے برابر ہوتا ہے جول دیکھو جول کس کے برابر ہوتا ہے برابر ہوتا ہے تو جول برابر کس چیز کا ہوتا ہے دیکھو جول برابر ہوتا ہے میرے ساتھ kg 1 kg کی باڑی ہوتی ہے اور وہ meter square and meter kg m square and second per square جو اس کا unit ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے derived کیا گیا ہے اور ایک derived unit ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ دیکھو kg ہے meter square and per second یہ ہوتا ہے newton کے برابر کس کے برابر ہوتا ہے newton کے برابر ہوتا ہے اور ایک meter رہ جاتا ہے وہ meter کس کے برابر ہوگا newton meter تو kg meter per second square میں نے newton لکھا اور meter کو اس طرح ہی لکھا تو جول جائے وہ newton meter کے برابر بھی ہوتا ہے تو یہ ہوتے ہیں اس کے لئے کچھ units جول جول کو انہی چیزوں میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ نافتے ہیں یا تک کوئی سوال کوسٹین یہ سر کوسٹین ہے کہاں پر ہے کوسٹین یہاں پر ہے سر آپ نے newton meter کیسے لکھا دیکھو نیوٹن کیسے کے برابر ہوتا ہے ایک نیوٹن برابر ہوتا ہے kg meter نکالو نکال دیا meter نکالو دو میں سے ایک کو نکال دیا ایک بچ کیا وہ یہ ہے square نکالو square بھی نکال دیا ان تینوں کیسے کے پر newton لکھا اور meter کو اس آہیے لکھا تو جول جو ہی نیوٹن میٹر کے برابر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انرجی کا ایک اور unit بھی ہوتا ہے اس کا ایک اور unit ہوتا ہے اس کو kylori کہتے ہیں کیا kylori kylori کیا ہوتا ہے اگر ہم یہاں پر پانی لے لیں کیا لے water لے لیں اور ہم یہ مان کر کے چلے کہ بھائی اس پانی کا جو temperature ہوتا ہے ابھی 14.0 degree centigrade ہوتا ہے ٹھیک کتنا ہوتا ہے 14.5 degree centigrade یا 0 degree centigrade ہوتا ہے ٹھیک اور یہ پانی ہوتی ہے ہم نے ساتھ 1 گرام کی 1 گرام کی پانی ہے 1 گرام پانی لیا ہوا ہے اس کا temperature ہوتا ہے 14.5 degree centigrade ہے کہہ رہے کہ اس کو اتنا انرجی دو کہ یہ 1 گرام کے پانی کی temperature کو 1 degree کے اوپر بڑھا ہے یعنی 15.5 degree تک لے جائے اس طرح کے جتنی انرجی ابھی خرچ ہوتی ہے اس کو اس سسٹم کے لیے وہ انرجی کیا ہوتی ہے وہ انرجی بسیکلی کلوری میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے 1 کلوری کی ہوتی ہے the amount of انرجی which is needed to rise the temperature of 1 gram of water from 14 degrees to 15 degrees integrate it means that one degrees integrate is known as a is known as a kylori اس کیا کہتے ہے kylori کہتے ہے اور ایک جو کلوری ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہی ون کلوری سمال کلوری جو ہوتی ہے برابر ہوتی ہے 4.184 جول کے 4.184 جول کے تو یہاں پر کلوری کو دیکھا جائے تو یہ بڑا unit ہے اور جول جائے وہ SI unit ہے SI unit of system international unit ہے ایک kylori اتنے کے برابر ہوتی یہ اپنا روپیہ ہے اور یہ ڈالر ہے ایک ڈالر اتنے پیسوں کے برابر اتنے روپیوں کے برابر ہے تو کیا کہیں گے ڈالر بڑا ہے یا روپیہ بڑا ہے ڈالر تو بڑا ہے بس اسی ترتیب سے آپ نے بھی سکھنا ہے یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے تو یہ چھوٹے جب اور اس کے ساتھ ساتھ ترمو کمیسٹی کا ایک لاز ٹرم رہ گیا ہے انس کا ایک ڈیفرنس بھی ہم لوگ پڑھیں گے انرجی کے ساتھ جسے کہتے ہیں heat heat سے کیا مراد ہے heat اور انرجی میں کیا پرک ہوتا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہیں اس کو دیکھو ایک ہوتا ہے form of انرجی ہوتا ہے جو کہ ٹرانسپور ہوتا ہے ٹرانسپور ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ٹرانسپور پروم ہوتا ہے one body to another another due to temperature difference temperature temperature difference کی ہو جاسے جو انرجی جو heat میں change آتی ہے اس کو کیا کہیں گے heat کیا کہیں گے energy کیا ہے energy ability of to do work وہ work کراتی ہے heat کیا کراتا ہے بس ایک body سے دوسری body تک جاتا ہے وہ بھی temperature کی difference کی ہو جاسے ٹھیک ہے دیکھو اگر temperature کو بڑھاؤ گے temperature کے بڑھنے سے heat جو ہے energy کیا ہوگی بڑھتی ہے کیا ہوتی ہے energy بڑھتی ہے جب energy بڑھے گی کسی چیز کی تب ہم کہیں گے کہ بھائی ابھی اس سے تھوڑی بہت energy بائر نکلتی ہے وہ energy بائر نکلتی ہے ہیٹ کی نکلتی یہ فرق ہوتا ہے اگر temperature کو بڑھاؤ گے تو heat نہیں energy بڑھے گے energy کی بڑھنے سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے تھوڑی بہت energy بائر نکل رہی وہ energy اصل میں کس چیز کی فرم میں نکلتی ہے ہیٹ کی پر یہا تک بات آ چکی ہے نا clear yes energy ہمیشہ ایک cold کس چیز hot region سے hot region سے cold region کی طرف کیا کرتی ہے cold region کی طرف transfer ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک hot سے cold کی طرف کیا ہوتی ہے transfer ہوتی ہے دیکھو motorcycle engine ہوتا ہے نا تمہارا جس کوٹی ہوتا ہے کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ جب اس کا engine گرم ہوتا ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ باہر سے ہی energy لے رہا ہے کہ وہ مثلا آپ خود کو رنہ کرنے کے لئے باہر energy خود سے باہر ٹھنڈ ہے وہ ٹھنڈ سے energy وہ لے رہا ہے energy تو نہیں لے سکتا ہے اس کے اپنی energy زیادہ ہے تو اس کے ساتھ energy زیادہ ہے اس لئے کیا کر رہا ہے باہر energy پینک رہا ہے تمہارے engine کے آپ ہاتھ نہیں لگاؤ گے کیوں کہ آپ کے ہاتھ کو energy آپ کو ہاتھ transfer کر جس سے آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے تو اس طرح motorcycle engine سے باہر ہی energy پینک دیتا ہے باہر energy کا مطلب یہ ہے جو جو ہوتے ہیں heat کے کچھ فارم energy کے کچھ فارم اور heat ہم کبھی بھی work نہیں کر سکتے heat بس صرف from one body to another body ہے ایک example سمجھو کہ ایک پانی کا bottle ہے اور آپ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے روڈ رکھا ہے روڈ جو پانی ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے ہوت باڈی ہے دیکھو تو اب ہی پانی کیا کرے گا اپنی ہی energy کیا کرے گا جس کی وجہ سے کیا ہو گا کچھ دیر بعد کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پانی ہوتا ہے وہ اپنی energy رات کو دے دیتا ہے خود ٹھنڈا ہو جاتا تو یہ ترمو کمیسٹر کے بارے میں جس کا پہلا ہی میڈیو تھا اس کے بارے میں اس کے لیے ہم اور بہت سارے ویڈیو افلو کریں گے انشاءاللہ ترمو کمیسٹر کو مکمل کر کر یہ رہیں گے بہت ڈیٹیل سے پڑیں گے بلشتان بورڈ کی بوکس ہے بلشتان بورڈ کی بکس آپ کو معلوم ہے ہمارے سارے بہت سارے سٹیڈنٹس ہوتے ہیں جو کوچنگ بہت ظلیل ہوا اسی وجہ سے اسی چیزوں کو دیکھ کر میں آج آپ لگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں تو آپ ویڈیو کو دیکھ لو اس کے ساتھ ساتھ کتاب کو پڑھو اگر آپ کو اس لیکچر کے بعد کتاب پڑھا آپ نے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کبھی بھی اس پیسے ہوتے ہی نہیں ہے آپ سٹیڈن سو ظاہر بات آپ دیکھ رہے ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے میرے کہ آپ کو اچھے ویڈیو دے دوں آپ تک پہنچاؤ آپ سے میرا یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس چینل کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو بلکل آفور نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر اکیڈمی اس کے فیسز کو ان لوگوں تک پہنچاؤ ہمارے ویڈیو کو لائک دیجئے تینک یو سو مچ آر دی بیری بیسٹ